پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی فیمرہ فیم نے نیجی ٹی وی چینل نیوز ون کو ایک ٹاک شو کے دوران وفاقی وزیر کی کارکردگی سے مطلب غیر اخلاقی ریمارکس نشر کرنے پر شوقاز نوٹس جاری کیا تاہم قانونی ضابطیں مکمل کیے جانے اور نیوز ون کو وزیر معاصلات مراد سعیب کے بارے میں بغیر کسی ادارتی جانش کے تضحیق آمیز ریمارکس نشر کرنے پر شوقاز نوٹس جاری کیے جانے سے قبل ہی کیبل نیٹ ورکس پر چینل کی نشریات بند کر دی گئی تھی ڈان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق نشریاتی اداروں اور صحافیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی نے حکام کی جانب سے کیے گئے اس یک طرفہ اقدام پر تشویش کا اظہار کیا مراد سعید سے مطالق یہ ریمارکس اس وقت دیے گئے جب پروگرام کے مہمان وزارت معاصلات کی کارکردگی پر گفتگو کر رہے تھے جو کہ جمعیرات کو ایک تقریب میں وزیر آزم کی جانب سے وزراء کو دی گئی تریف اسنات کے مطابق دس بہترین کارکردگی دکھانے والی وفاقی وزارتوں میں پہلے نمبر پر ہے کابینہ کے کئی ارکان نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس شو کے خلاف شدید تنقید کی جبکہ وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے اس حوالے سے میڈیا ریگولیٹری باڈی کے قیام کی ضرورت نمائع کی ٹی وی چینل کے خلاف اس کاروائی پر برادکاسٹرز اور صحافیوں کی تنظیموں کے نمائندوں کی جانب سے تنقید کی گئی پاکستان برادکاسٹرز اسوسیئیشن پی بی اے نے چینل کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے مقرر کردہ قانون اور قانونی طریقہ کار پر عمل کیے بغیر میڈیا ہاؤسز کے خلاف یک طرفہ کا روائی کرنے کے اس طرز عمل کی مضمت کی پی بی اے نے کہا کہ اس طرح کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات سے آزادی اظہار کو شدید خطرات لاحق ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے بھی شوکاز نوٹس جاری کرنے اور نیوز ون چینل کی نشریات معطل کرنے پر ایمرا کی مضمت کی چینل کی بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسے تنقید کے جواب میں میڈیا اداروں پر پابندیاں آئید کرنے کا آمیرانہ رویہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ اگر نیوز چینل پر مبینہ توہین آمیز الفاظ پر پابندی درست ہے تو عمران خان کے توہین آمیز بیانات پر بھی اسی اصول کے تحت پابندی لگنی چاہیے پیمرہ کی جانب سے چینل کو جاری نوٹس میں کہا گیا تھا کہ نیوز ون نے جمعیرات کو رات دس بج کر پانچ منٹ پر ایک شو جی فار غردے اہ نشر کیا جس میں اینکر اور پیلسٹس نے وفاقی وزیر مراد سعید کو عالی عزاز دینے کے فیصلے پر سوال اٹھائے اور اوارڈ نوازے جانے کے پیچھے وزارت کی کارکردگی کی بجائے دیگر عوامل کو واضح کرنے والے ریمارکس دیئے نوٹس میں کہا گیا کہ اس طرح کے اغیر پیشہ ورانا سلیش توہین آمیز ریمارکس اور کسی ادارتی کنٹرول اٹائن ڈیلے کے طریقہ کار کے بغیر نشر کیے گئے نوٹس میں مزید کہا گیا کہ اس طرح کے ریمارکس نشر کرنے سے چینل کی ادارتی پالیسی اور گیٹ کیٹنگ ٹولز کو اپنانے اور اسے عمل میں لانے کی کارکردگی پر شدید تشویش پیدا ہوتی نوٹس میں پیمرہ آرڈیننس، الیکٹرانک میڈیا کورڈ آف کنڈکٹ 2015 کے شکوں اور 2018 کے از خود نوٹس کیس میں سپریم کورڈ کے احکامات کی خلاف ورزی کا بھی حوالہ دیا گیا نوٹس میں چینل کی آلہ انتظامیہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ چار دن منگل تکے کے اندر تحریری طور پر جواب دیں کہ چینل کے خلاف قانونی کاروائی، جرمانے، معطلی اور لائسنس کی منسوخی سمیت دیگر ابدامات کیوں نہ شروع کیے جائیں موسیقی